اسلام علیکم وقت اور دولت ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو پانچ دینار جرمانہ ہوگا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے ادر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے جب تھک گئے تو آرام کرنے کی گرس سے ایک تاجر کے پاس پہرے اس نے دونوں کو چائے پلائی بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تاجر نے کہا بیس سال تمہارے پاس کتنی دولت ہے تاجر نے کہا ستر ہزار دینار بادشاہ نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں تاجر نے جواب دیا ایک واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے کوائف اور جہداد کی پرتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھی بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی تین سوالات دھوھرائے تاجر نے وہی جواب دیئے بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر پندرہ دینار جرمانہ آئید کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو کیونکہ اس نے تین جھوٹ بولے ہیں سرکاری کاغذات میں اس کی عمر پینتی سال ہے اس کے پاس ستر ہزار دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے پانچ لڑکے ہیں تاجر نے کہا زندگی کے بیس سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزارے ہیں اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں اور زندگی میں ستر ہزار دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں اور چار بچے نلائق اور بد اخلاق ہیں ایک بچہ بہت اچھا ہے اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے دولت وہی قابل اعتماد اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو اور اولاد وہی ہے جس کی عادتیں نیک ہوں سبحان اللہ